اسلام علیکم میرا نامی ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں مقبار آج کا ٹوپک بڑی خاص ہونے والا ہے یہاں پہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بریڈنگ پروگرس دکھانے والا ہوں اپنے لو بارڈز کی اور اس میں کچھ باکسز کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا انڈے آئے ہیں اور کچھ باکسز کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا وہ انڈے ہیچ پی ہو چکے ہیں تو آپ کے ساتھ پوری میں دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھا جوں ایک سے لے کے ہمارے پاس ٹوٹل باکسز جو ہیں وہ ستاویز باکسز ہیں تو آپ کے ساتھ میں نا ون سے لے کے ستاویز تک سارے باکسز کے بریڈنگ پروگرس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس میں کچھ باکسز ایسے ہیں جس کے اندر انہوں نے انڈے تو دیئی تھے ان کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس رہا ہے لیکن وہ انڈے جو تھے وہ انفرٹائل تھے تو ان کو ہم نے ہٹا کے دوبارہ سے باکس لگائے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو کی دوران ہی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کتنے انڈے انہوں نے دیئی تھے اور انفرٹائل کس ریزن سے ہوئی تھی اس کے بارے بھی میں ہم بات کریں بریڈنگ پروگرس آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے کوکٹیل کے بچے سال سے پہلے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس باکس میں میں نے رکھے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ رات تو ایک تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے دوسری یہ مچھر تو ویسے ہوتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں نے اپنے سیفٹی کے لئے ان کو اس ریزن میں رکھا ہے گرم بھی رہیں گے اور اس باکس سے وہ نکل جاتے ہیں تو اس سے وہ نکل بھی نہیں سکتے ہیں ابھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیلزی ہے اور ایکٹیو بھی ہے کافی زیادہ بہت جلدی بڑے ہو جانے ہے آپ دیکھیں اس کو ماشاءاللہ سے بھی اور وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اور ہمارے پاس جو ہے نا البائن اور ریڈائی وغیرہ بھی ہیں میں آپ کو سارا دیکھاؤں گا ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے سب سے پہلے آپ اس بچے کو دیکھیں چلو میں بھی اس کو رکھتا ہوں نا اور دیکھو دوسرا بھی باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے چلو میں بعد میں آپ لوگ کی ساتھ کھیلوں گا آج ہے تو سٹارٹ میں جو نمبر ون بوکس ہمارے پاس ہے اس میں تو کنفرم مجھے پتا ہے ابھی تک انڈن نہیں آیا ہے لیکن ہم دولا لوڈڈ ہے جو فیمیل ہے وہ جب باہر آتی ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ لوڈڈ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ میں بھی کچھ نہیں ہے تو ایوی میں اوپر کیا چھڑوں گا اس میں مجھے پتا ہے اس میں کچھ نہیں آیا دوسری نمبر پہ آتے ہیں تو یہاں پہ کیا سین ہوا یہاں پہ ہمارے پاس لکی ہے آپ اگر لکی کو نہیں جاتے ہو تو میرے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں اس کا نام نے لکی ہے اس میں پہلے کلچ میں یہاں پہ ہمارے پاس پانچ انڈی دیئے تھے جو کہ سارے کے سارے انفرٹائل ہوئے تھے اس کا ریزن کیا تھا اس کا ریزن صرف یہی تھا کہ جی فرسٹ کلچ تھا ان کو اور زیادہ تر جو فرسٹ کلچ میں ہوتا ہے انڈے انفرٹائلی ہوتے ہیں یہ نورمل بات ہے کہ فرسٹ کلچ میں زیادہ تر انڈے انفرٹائلی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی تو انڈے نہیں آئے ہیں فرسٹ کلچ والے پانچ انڈے تھے جو کہ ہم نے ہٹھا دی تھی تیسرے باکس میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہمارے پاس چار انڈے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یہاں پی جی ریڈ آئی کی سپلٹس لگی ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس میں ہمارے پاس ریڈ آئی کی بچے آئیں گے میں فلیش آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چار انڈے اور ہو سکتا ہے ان کا کل ویسے تو نورمال یہ آج اس کا ڈیڑھتا ہے اچھ ان کا لیکن آج ہیچ نہیں ہو سکتا ہے کل تک یہ انڈے ہیچ کر بھی لیں یہ رہیں اس میں چار انڈے ہیں ہمارے پاس نیچے والے میں آتے ہیں تو یہ اب بھی ہم نے اس کے لئے باکس لگایا ہے تو فیلال ان کی کروسنگ ہو چکی ہے بلیک آئی ہے البائنو کے اور انشاءاللہ جل اس میں بھی انڈا آ جائے گا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے فیلال مجھے پتا ہے کیونکہ ابھی باکس لگایا ہے نیسٹنگ ہوئی بھی ہے لیکن فیلال کچھ ہے نہیں اس میں اس میں آتے ہیں شروع جی یہاں پہ ہمارا پر پرسناٹا ہے اور اس کے لئے بھی ابھی باکس لگایا ہے مجھے پتا ہے اس میں بھی انڈا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باکس رکھ دیتا ہوں وہ توڑا سا اوپر ہے اور اس پر چڑھ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے جی باہر نکلو باہر یہ ہے اچھا جی ماشاءاللہ دیکھیں مجھے لگا اس میں انڈا نہیں ہوگا کیونکہ ان کو باکس ابھی ہم نے لگایا تھا ان کو باکس ہم نے ابھی لگایا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک انڈا آ چکا ہے اور یہ آج ہی انہوں نے دیا ہے کیونکہ کل میں نے رات کو چیک کیا تھا کل رات تک کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ پرسناٹا کا پیر ہے جنہوں نے فرسٹ انڈا اپنے 1222 سیزن کا دے دیا ہے یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں میں نے اس کو باہر نکالتا آپ کو دکھاتا ہوں باہر نکلو یہ نکلتا بھی نہیں ہے اندر بیٹھے بھی یہ نکل نہیں رہے ہیں ان کی تین انڈے ہمارے پاس آئے ہیں یہ کٹارہ طریق کو بیس کو ہے ویسے ایک ستارہ کو آیا تھا لیکن ہم نے ایک دن بعد دیکھا تھا تو اس لئے روٹین یہاں پہ چینج ہو رہی ہے آج یہ کیس طریق ہے لیکن یہاں پہ انڈا آ جا چکا ہے تین انڈے یہاں پہ ہمارے پاس باکس ہیں پیر باہر نکل نہیں رہا دیکھ سکتے ہو پرسنٹا ہے اور اس کے ماشاءاللہ سے پانچ انڈے ہیں جو کہ اس میں سے دو فرٹائل بھی ہے اور ہو سکتا ہے آج تیسرہ بھی فرٹائل ہو چکا ہوگا اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے آج ایک اور انڈا بھی دے دیا دیکھے یار آپ دیکھ سکتے ہو انڈے یہاں پہ چھے انڈے ہیں آپ دیٹھ دیکھ سکتے ہو اٹارہ آج ایکیس دینا تو کل تراغ تک نہیں تانڈا اور آج ماشاءاللہ سے انہوں نے ایک اور انڈا بھی دے دیا ہے چھے انڈے ان کے تین فرٹائل ہو چکے ہیں تیسرا آج فرٹائل ہو گیا ہوگا اور دو تو آلڈرڈی فرٹائل ہیں تو یہاں پہ پرسنٹا ہے ہمارے پاس دیکھ سکتے ہو چلو جی یہ بوکس بھی ہو گیا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں نیچے بھی ہمارے پاس پرسنٹا ہے اور فیمیل گرین پیشر ہے جس کے ہمارے پاس چھے انڈے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ریکارڈ چھے انڈے ہیں ان کو سب سے پہلے باہر نکال لیتا ہوں میں نکلو نکلو باہر نکلو وہ نکلا فیمیل مہل اندر یہ نکل گیا ہاں جی نکل گیا یہ رہے چھے انڈے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہو اور بیڈ بھی رہے ہیں اچھے خاصے تو یہ رہے ہیں اس کے چھے انڈے پرسنٹا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یلو فشہ رہے ہیں انشاءاللہ نکال آئیں گے ہمارے پاس ہر ایک چیز نکالا ہے یہاں پہ موٹیشن ہے ان کا ہم نے ایک کلچ لے لیا ہے جس کے انڈے ہم نے پوسٹر کر کے یہاں پہ ڈالے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے انڈے ہم نے نیچے ڈال کے یہاں پہ رکھے ہیں ہمارے پاس رڑائی لگا ہوا ہے یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہ ہے لکی کا بھائی جس کے ٹوٹل ہمارے پاس آئیتے پانچ انڈے سیم جس طرح لگتی نہیں کیا تھا اس کے دو انڈے ہم نے پوسٹر کر کے یہاں پہ رکھی ہیں اس باکس میں جو کہ میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے تیر انڈے جو ہیں انفرٹیلٹی جو کہ ہم نے آٹاکے باکس دوبارہ سے لگایا ہے اور فیلال تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے دیکھ رہا ہے فیلال کچھ بھی نہیں ہے دیکھو کارٹ بھی رہا ہے بج گیا ہوگا ورنہ صحیح کارٹ رہا تھا یہ کارٹ تھا بڑا گندہ ہے تو یہ ہو گیا دس نمبر کا بوکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی گیارہ یہاں پہ ہمارے پاس یلو چیست ہے چودہ چودہ کا جو انڈہ تھا وہ اگر آپ میری فیس بک پہ دیکھ سکے اس نے ایک انڈہ دیا تھا باہر جو کہ اس کا ٹوڑ گیا تھا تو تین انڈے اب یہ اندر ہوں گے اور چوٹا چھار کی ہے ایک باہر کیا تھا وہاں پہ وہ ٹوڑ گیا تھا وہ اس کا کیونکہ ایک ریزن تھا بھی وہ بتانا ضروری نہیں ہے لیکن صرف میں نے آپ کو اتنا بتا دیا کہ اس کے ہمارے پاس چار انڈے ہیں نکلو باہر نکل بھی نہیں رہے ماشاءاللہ باہر نکلو کہ میں انڈے دیکھا دوں ان کو یہ دیکھیں تین انڈے ہمارے پاس آئے ہیں چک کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ انڈے کا ایک اور انڈے بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ ہو گیا میں آپ کو پیر بھی دیکھا دیتا ہوں چیلو چیسٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ لگا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس اگین پرسناٹا ہے جس کے انڈے ایک دو تین چار پانچ انڈے آئے تھے پانچوں میں سارے کے سارے جوہنا انپرٹائل ہو گئے تھے جو کہ ہم نے ہٹا کے دوبارہ سے پانچ دن کے بعد پھر اسے باکس لگایا ہے وہ بھی کل کے دن کل کے دن ہم نے دوبارہ سے باکس لگایا ہے اور یہاں پہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا جس کا لئے باکس ہم نے لگایا ہے تو یہ ہو گیا ابھی آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے خالی کے خالی پڑا ہوا ہے کروسنگ ہوئی بھی ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ دن میں اس کا انڈا آ جائے تو اس میں مجھے پتا ہے پھلال کچھ بھی نہیں ہے نیچے آتے ہیں چھوڑہ نمبر باکس میں اس میں ہمارے پاس جو ہے نا رڈائی کے سپلٹس لگی ہوئی تھی جس کے انڈے ہم نے پوسٹر کر کے وہاں پہ رکھے ہیں وہ اس والے باکس میں چھوڑیس نمبر کے باکس میں تو اس کو ہم نے پھر یہاں کا جو جوڑہ تنہ وہ چینج کر دیا ہے تو مطلب یہ والے جو ریکارڈ ہے یہ پہلے والا کا ہے اب بھی دوبارہ سے لگایا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مشکل ہے کہ انہوں نے انڈا دیا پہلے ان کو میں باہر کر دیتا ہوں بھائے نکلو رڈائی ہے یہاں پہ ہم نے رڈائی لگایا ہوا ہے لیکن یہ نکل نہیں رہا ہوا ہے ایک منٹر دا نکل جائے نہیں نکل رہا بیٹھا ہوا ہے تو چلو میں اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتا زیادہ تر ٹائم کیا ہوتا ہے ان کی ہیچے اور وہ لائنگ کا ٹائم ہوتا ہے میں اس کو ڈسٹرپ کر دوں تو اور مسئلہ ہو جانا ہے یہاں پہ پاس جو ہے نا بلو مانسک ہے پرسناٹا لگا ہوا ہے پرسناٹا ہے یہاں پہ اور اس کا کافی ٹائم ہو گیا پتہ نہیں ہے یہ انڈا نہیں کر رہا مجھے نہیں پتہ اس کا ریزن کیا ہے آج بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے تو ان کا کافی ٹائم ہو گیا ریزن کوئی بھی نہیں پتہ لوڈڈ ہے بٹ کر لے گا انڈا انشاءاللک جل سے جائے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا گریل فیشر ہے یہاں پہ ہم نے اس کے انڈے پوسٹر کر کے اس کے لئے الگ سے جو ہے نا اوپر جو جوڑا لگا ہوا ہے ریڈ آئی کا وہ ہم نے نیچے یہاں پہ اس کے لئے رکھتی ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نہیں جائے گا یہ نہیں جائے گا اس کے لئے چھار انڈے ہم نے رکھتی ہوئے ہیں چھار انڈے اس کے نیچے پڑی ہوئے ہیں جسٹرپ نہیں کریں گے زیادہ اس کو بیٹھے رہنے تو یہاں کا ریکارڈ تو آپ کو دکھا دیئے سارا سارا نبر باکس سٹارٹ کریں گے اور اس میں میں اوپر تو نہیں چھڑ پاؤں گا میں آپ کو جیسے ریکارڈ دکھا دیتا ہوں اس کے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں نا پانچ انڈے ہیں اور اس میں آئی تنگ فرٹائل ایک دو فرٹائل ہے بات یہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے پانچ انڈے اس میں ہمارے پاس ہیں بہت زیادہ اوپر ہے اور پیر بھی اندر بیٹھا ہوا ہے نا تو دسٹرپ نہیں کروں گا کر آ رہے ہیں رام سے رام سے رام سے رام سے یہ دیکھیں الحمدللہ سے تین بچے آ گئے ہیں تین بچے ہیں پرسناٹا کے اپنے اور ایک ایک ابھی رہتا ہے پی بھی انشاءاللہ بہت جل کر جائے گا یہاں پہ تین بچے ہیں دیکھتے ہیں آپ نے نیشے والے بوکس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ پیر ہی نہیں لگا اور یہاں کا جو تھا نا وہ بھی سیم سیچویشن تھا فرس کلچ تھا جس کی وجہ سے پانچ انڈے انفرٹائل ہو گئے تھے ابھی کچھ دن کے بعد بوکس دوبارہ سے لگائیں گے یہ نارمل بات ہے ٹھیک ہے نا فرس کلچ جو گا اس میں آپ کے انڈے انفرٹائل ہونے کے چانسز تو اگر آپ بھی چیز سے پریشان ہو کہ ہمارے انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں کا فرس کلچ ہو ٹھیک ہے تو فرس کلچ میں زیادہ تر انڈے انفرٹائل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ دوسرا کا چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ فرٹائل کر لے گا پہلے کلچ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ ٹرین ہوتے نہیں وہ لوگ تو بیٹھتے بھی ہیں ان کا پروس اچھ سے نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جو ہے نا اور وہاں پہ انڈے انفرٹائل نکل آتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اس نمبر باکس کی طرف آئیں گے جو کہ نیو نیو پیر لگا ہے ابھی اس بھی کچھ بھی نہیں ہے I know زیادہ تر باکس میں کوئی اس لیے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کا مجھے پتہ ہے ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے جو ان کا مجھے پتہ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس میں بھی کچھ ہوگا نہیں نہیں ہے اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی نیو پیر میں نے لگایا کروس ان کی ہو چکی ہے الحمدللہ اور یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لٹینو کا لگا ہوا ہے جو کہ ہم نے فوسٹرنگ کے لیے رکھا ہوا ہے اور ان کا ایک انڈہ ہمارے پاس کل آیا ہے میں نے کل دیکھا تھا تو اس کا ایک انڈہ ہمارے پاس آیا ہے میں آپ کو رساہ دیتا ہوں دونوں نے کل گئے یہ جی سپلیکشن کر لوں یہ دیکھیں ایک انڈہ ہمارے پاس یہاں پہ آیا ہے لٹینو کا اور یہاں پہ نیچے ہمارے پاس وہ اپ لائن ہے اپ لائن ہمارے پاس لگا ہوا ہے اس کا بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ رہا ہے اپ لائن جی اور اس کے ہمارے پاس دو انڈے دو انڈے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہیں یہ رہا تو صحیح ہو گیا ماشاءاللہ سے کافی زیادہ اچھی رسپونس جا رہی ہے اب آتے ہیں پچیس نمبر بوکس کی طرف اور یہاں پہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہم نے کچھ انڈے فوسٹرنگ کے لئے رکھی ہوئی تھے اس کا اپنے انڈے جو تھے وہ ہم نے ہٹا کے فوسٹرنگ کے انڈے یہاں پہ رکھے تھے جو میں نے آپ کو بتا بھی دی کون سے انڈے میں نے یہاں پہ رڈائی کے انڈے رکھے تھے اور نورمل البائنوں کے جو تھے وہ انڈے رکھے تھے اب یہ نکلے گا بھی نیا بڑی مشکل سے اس کو بھائر نکالا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ بڑا جو بچہ ہے یہ رڈائی ہے یہ ہے جی رڈائی بچہ ہمارے پاس نکلا ہے اور دوسرا جو ہے وہ البائنو بلیک آئی ہے اور تین انڈے الحمدللہ بی بھی ہیں یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک بچہ رڈائی نکلا ہے اور ایک البائنو بلیک آئی ہے تو ماشاءاللہ سے ان کی بھی اچھی خاصے پروگرس جا رہی ہے ابھی ستائیس میں آتے ہیں تو یہ بھی نیولی پی ایر ہے اور اس میں جو مجھے نہیں لگتا کچھ آیا ہوگا پھر بھی چیک کر رہی لیتے ہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے خالی ہے باکس آ جائیں گے کچھ دن میں برڈس کی پروگرس آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تقریبا ہمارے پاس پانچ بچے جو ہے وہ ہیچ بھی ہو چکے ہیں اور باقی سب نے جو ہے نا وہ انڈے دے دی ہیں کچھ کے ان پر ٹائل ہو تھی جنکہ میں کچھ ریزن بتا چکا ہوں کہ ان کا فرس کلچ ہمارے پاس اس وجہ سے فرس کلچ جب ہوتا ہے تو ان کی اتنی نوریج ان کو اسی نہیں ہے کیا کرنا ہے کراس اچھے سے نہ ہو پاتی ہے یا ان پر بیٹ نہیں پاتے مطلب بہت ساتھ ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان پر ٹائل ہو جاتا ہے لیکن جب دوسرا کلچ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ان کو تھوڑی بہت ٹریننگ مل جاتی ہے تو وہ ان کی کراسنگ بھی اچھے خاصی ہو جاتی ہے اور وہ ان پر بیٹھتی بھی صحیح ہے ان کو بیڑ بھی صحیح سے کر پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ تر فرٹائل ہی نکلتے ہیں تو فرس کلچ اگر آپ کا بھی ہے اور اس طرح آپ کے ساتھ ہوئے تو آپ کوٹینشل ان کی ضرورت نہیں ہے یہ نورمل بات ہے تو باقی میں آپ کو ساتھ ساری چیزیں شیئر کر دی ہے الحمدللہ کافی زیادہ اچھی ریس پونس جا رہی ہے کچھ بچے ہمارے پاس یہاں پہ جن کی توڑی کے ایج کم ہیں دسمبر میں انشاءاللہ ان کی ایج کمپلیٹ ہو جائیں گے ان کو بھی سٹیج میں شیفٹ کر دیں گے ان سے بھی دو تین کلچ ہم لے دیں گے اور فوسٹرنگ پہ انشاءاللہ اس کے بعد ایک ویڈیو آنے والے ہیں تو اگر آپ کو وہ چاہئے ایک دو دن بعد آپ کے ساتھ فوسٹرنگ کی بھی میچر کر دوں گا کس طرح انڈوں کو فوسٹر کیا جاتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں نقصان کیا ہیں ساری چیزیں میں اس میں ڈسکرس کروں گا باقی یہاں پہ جاوہ کی بھی دیکھ رہے ہیں جاوہ کے ماشاءاللہ سے سارے بچے باہر نکل آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بچے ہیں اوپر کے آپ دیکھ سکتے ہو تین چار بچے بیٹھی بھی ہیں اور ابھی سیلپ نہیں ہے جلدی بہت زیادہ انشاءاللہ سیلپ بھی ہو جائیں گے تو یہی تھی پراؤگرس کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے مچھے لازمی کرنا یوٹیوب چینل سے ہے تو سبسکرائب کر دو اور اگر فیس بک پیش سے دیکھ رہے ہو تو فالوز ضرور کر دینا باقی چلو میں ملتا آپ سے نیکس ٹری میں تب تک کے لئے اللہ حافظ